Welcome to lecture of information security اس lecture میں ہم security attacks کے بارے میں discussion کریں گے کہ security attacks کتنی types کے ہوتے ہیں اور ہم ان attacks میں differentiate بھی کریں گے تو ہمارے پاس security attacks کی two major types ہیں one is called active attack and second one is called passive attack active attack and passive attack security attacks کی دو types ہیں اب ان دونوں میں difference کیا ہے کہ active attack کیا ہوتا ہے اور passive attack کیا ہوتا ہے اس کو ہم اس tabular form سے ان میں differentiate کرتے ہیں اور ان سب points کو one by one discuss کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ concept clear ہو جائے کہ active attacks اور passive attack میں فرق کیا ہے network security میں سب سے پہلے لکھا ہوا ہے active attack میں data modification data modification سے کیا مراد ہوتا ہے data modification کا مطلب ہے کہ active attack میں اگر ہمارے system پہ active attack ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے data میں کچھ نہ کچھ چینجز آ جائیں گی data modify ہو جائے گا اور یہ data modify ہوتا ہے کس طرح سے کچھ unwanted bits جو ہیں وہ ہمارے data میں add کر دی جاتی ہیں کسی attacker کی طرف سے یا کسی hacker کی طرف سے ٹھیک ہے تو active attack میں ایک چیز یہ ہے اس کا main point کہ اس میں data modify ہو جاتا ہے یعنی data change ہو جاتا ہے لیکن passive attack میں کیا ہے صرف data monitoring ہو رہی ہوتی ہے data modify نہیں ہوتا data صرف دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا data ہے جو A B کو send کر رہا ہے A اور B سمجھ لیں دو entities ہیں جنہوں نے آپس میں بات کرنی ہے تو جو active attack ہے اس میں کیا ہے A اور B جو بات کر رہے ہوں گے درمیان میں کوئی اس بات کو سن رہا ہوگا اور اس کو change بھی کر دے گا data receive کرے گا اس کو change کر دے گا لیکن passive attack میں کیا ہے وہ data صرف monitor ہو رہا ہوگا observe کیا جا رہا ہوگا اس data میں کسی بھی قسم کی modification نہیں ہوگی passive attack کے اندر یہ جو second point ہے یہاں پہ لکھا ہو ہے effect the system اور passive attack میں لکھا ہو ہے does not effect the system اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ہمارے data میں کوئی change ہو گئی modification ہو گئی تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارے system کو یہ change effect کرے گی لیکن passive attack میں system کو یہ effect نہیں کرے گا کیوں نہیں کرتے system کو effect کیونکہ اس میں کوئی data تو change ہی نہیں ہو رہا ہوتا صرف data monitor کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کیا communication ہو رہی ہے کس کے ساتھ communication ہو رہی ہے اس کو کسی بھی طرح سے alter نہیں کیا جاتا جیسا کہ active attack میں ہم discuss کر چکے ہیں کہ data modify کیا جاتا ہے modify اس طرح data alter کیا جاتا ہے جب data alter کیا جائے گا تو جو second point لکھا ہے effect the system وہ system کو تو effect کرے گا اسی طرح passive attack کا جو ہے وہ system کو effect نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کیونکہ اس میں data کو نہ alter کیا جاتا ہے نہ کسی طرح سے modify کیا جاتا ہے active attack کو detect کرنا easy ہے easy کیوں ہے اس کو detect کرنا easy detection اس کی صرف اس لیے ہے کیونکہ جب ہمارا data ہی change ہو گیا modification ہو گئی data میں data میں کوئی alteration ہو گئی تو ہم اس کو detect کر سکتے ہیں ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ data change ہو چکا ہے لیکن passive attack میں detect کرنا difficult ہوتا ہے کیوں کیونکہ data تو کوئی change ہی نہیں ہوتا data تو ویسے ہی ہوتا ہے جیسا کوئی sender send کر رہا ہے data تو اس میں کوئی modification کوئی alteration نہیں ہوتی اس لیے اس کو detect کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے passive attack کو یہ جو active attack ہے یہ ہمارے system کی availability اور integrity پہ ہوتا ہے ان سے پہلے والے جو لیکچن ہے اس میں ہم نے ایک topic cover کیا تھا جس کا نام تھا cia tried یعنی confidentiality integrity availability ہم نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ ان تین چیزوں کو ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان تین چیزوں کو اپنے system کو secure بنانے کے لیے address کریں تو اب یہ دیکھیں جو active attack ہے وہ ہمارے system کی availability اور integrity کو نقصان پہنچاتے ہیں availability کو کیا مطلب کہ شاید ہمارے پاس resources system ہم جس server کو assess کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمیں assess block کر دی جائے ہم اس کو assess ہی نہ کر سکیں اور integrity سے کیا مطلب data کی سالمیت کہ ہمارا data جس form میں ہم نے بھیجا تھا receiver تک وہ اس form میں نہ پہنچا ہو تو یہ active attack میں ان دو چیزوں کے اوپر attack کروایا جاتا ہے availability اور integrity effect ہوتے ہیں اور passive attack میں کیا ہے data کی confidentiality جو ہے وہ effect ہوتی ہے جیسا کہ لکھا ہے attacks on confidentiality confidentiality سے کیا مراد ہے confidentiality سے مراد کہ جب ہمارا data کوئی third person دیکھ رہا ہے پڑ بھی رہا ہے لیکن اس کو modify نہیں کر رہا تو data تو confidential نانا رہ گیا تو پتہ تو لگ گیا کسی کو وہ جو بھی attacker ہے hacker ہے اس کو پتہ تو لگ گیا ہے نا کہ کیا communication ہو رہی ہے data کی پھر confidentiality پہ question mark آ جاتا ہے یہ active attack کی examples کیا ہیں یہاں پہ کچھ examples لکھی ہوئی ہیں جس طرح masquerade attack ہو گیا replay denial of service یہ active attack کی کچھ examples ہیں اور اسی طرح passive attack کی بات کریں تو release of message content traffic analysis یہ passive attack کی types ہیں last پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم ان کو avoid کیسے کر سکتے ہیں technique کونسی use ہوتی ہے تو usually active attack کو avoid کرنے کے لیے ہم firewalls کو use کر سکتے ہیں اور intrusion prevention systems جن کو ips بولا جاتا ہے ان کو بھی ہم use کرتے ہیں اور passive attack کو avoid کرنے کے لیے encryption جو ہے وہ ایک اس کا best solution ہے کہ ہم data کو encrypted form میں send کریں تاکہ جو بھی attacker یا hacker ہے وہ ہمارے data کو interpret ہی نہ کر سکے وہ پڑ ہی نہ سکے کہ یہ data ہے کیا communication چل رہی ہے تو یہ کچھ difference تھے active attack اور passive attack میں جس سے ہمارا یہ concept clear ہو گیا ہوگا اب تک کہ active attack اور passive attack میں difference کیا ہے اور ان میں سے زیادہ dangerous attack کونس ہے وہ جو زیادہ dangerous ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں active attack ہے کیوں زیادہ dangerous اس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ ہمارا data اس سے زیادہ effect ہو رہا ہوتا ہے data ہمارا modify ہو جاتا ہے change ہو جاتا ہے ہمارا data تو passive attack جو ہے اس میں data کم از کم ہمارا change نہیں ہوتا لیکن پھر بھی confidentiality تو data کی ختم ہو جاتی ہے Thank you موسیقا موسیقا